شراط اللہ زینہ انامتا علیہم وغیر المغضوب عرہم ولزارلین یا رب العالمین بحق محمد وعالی محمد ابھی الواقع شلسلہ ذکر عراء مستجاف فرماؤنیان دے مرہومین دی مغرف فرماؤنیان حاضرین دی ہیں پریشانیان دو فرماؤنیان میں مریض آن باقی مریض سارے آن میرا اللہ شفاہ آتا فرماؤنیان ولای علیہ وغیر المغضوب عرہم وغیر المغضوب فرماؤنیان اور ولی اللہ مرضہ ظہور فرماؤنیان برحمت کا یا رحم الراحمین حضیعہ السلوات سالس یا اللہ مرشد یہ ایک سوال ہے سلام میں امام حسین کے رونے کی زیارت عمرہ یادی سے پہلے قدم ہاں اچھے کندہ پاڑ گئے بھی ماما حسین اللہ علیہ السلام دی زیارت سوال ستر مقبولِ حادید بیارول انوار تم پوچھے ہے بیار الانوار جو موجود روایہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ سلوات سارے سنا کوئی طویل مجلس نہیں اے آیت نازل ہوئی اے مقام غدیر تھے یعنی کہ جدن نبی نے علی نو ولی ہوندہ اعلان کیتا اے اعلان بلایت علی ولی آدم تو بھی پہلے تھے اللہ عظمت اللہ بڑی سبحان اللہ تو مولا علی دا اعلان ہویا غدیر خمت جیڑیہ نے سنت بھائی تشریف فرماؤ انہا واسطے گل کیتی ہے بھئی اللہ سانو ماف نہ کرے جی اسا علی نو ولی اپنی مرضی نال منیا ہوئے اللہ قرآن جو فرمایا ہے ما عطاکم الرسول فخضو ہو جو میرا نبی دے وہ لے لو اور جہاں سے روکے رک جاؤ سیدہ نصر رسول قابض آجین امام دلزوار حسین دلزاکر زندگی تشک موت تھی یقین قبر ہندیری معاشر سخت جہنم ناقابل پرداشت میں قیامت آرے دن شکل انسانی چنا اٹھا اگر میں جھوٹ پہ بولتا ہوں زد نہیں تکیئے جی رسول چیچی انگلی نہیں نپی ان منوائی جاننا ہے جیدہ پورا ہاتھ نہ بھیا ہے حسن علین آپ نے منیا حسن نبی دا حکم منیا چونکہ نبی نے فرمایا ہے من کنتو مولا فہازا علیہ بسم اللہ بسم اللہ ترہی ولیتانے اللہ ولی رسول ولی تحالت رکوج زکاة دین علیہ ولی اتاتا بھی ترہینے یعنی کہ ولی بھی ترہینے اتاتا بھی ترہینے یا ایو اللہ امنہ اے ایمان والو آتی اللہ اللہ کی اتات کرو و آتی الرسول رسول کی اتات کرو و اولیل عمر من کم تے پھر سہب امر دی اتاتا میرے شیعہ سنی بھائی نماز روز حج زکاة دا ساڑا اختلاف ہی نہیں اوہی اللہ اوہی رسول دے اوہی قرآن اوہی قابع اوہی پانچ نمازان اوہی انتی روزے قدی قدی تری اچھا چلو ٹھیک اوہی زکاة اوہی نکاہ اوہی غسل اوہی وضو طریقہ اپنا اپنا لیکن ہے تو اچھا اگو آجاؤ اللہ تو اڈا بھلا کرے خوراک بھی اکی اوہی سبزیاں اوہی دائیں اوہی کٹا اوہی بچا اوہی لیلا اوہی بکرا تے اوہی شریح مرزی شریح مرزی اچھا تی مرگی اینو میں شریح مرگی آنا اس واسطے بھے میں تو آٹے جائے کسی سیانے تو سنے آئی کہ جتھے بھائی اوہی جڑا بیٹھا رہا ہے وہ شریح ہندہ این جتھے بھائی اوہی بیٹھ رہن دیگی شریح میرے شیح سنی بھائی داڑی دے دو وار بھی اوہی رشتے بھی اوہی نو رشتے حرام نے جنرال نے کہا دو اگار سنی شیح تسی مر جائے بندہ آتے غسل دین دے کو جنازہ پڑ دے دے دفن کر اوہی تری فرق کی آشیہ اعتیار سننی فرق کی صرف ورائت دا فرق جڑا رسول دے بلا فصل علین ولی من نے پوشی ہے جو اصلا آپ قدر منے ہیں اللہ قرآن جو میرا نبی دے تجت روکے تکیہ نبی نہیں دیتا انیریہ بدر دھند کوئی اولا ہون ہون بندہ کی کرے میں دوارے سامنے کرسی دے پڑھنا پہ تیر خان آن دا ریاض شاہ کو نہیں پڑھ دا پہ یہ وہ ہی کر لیں بہ میں عام سامنے تیر پڑھتا بھی پہ تیر خان آن دا ریاض شاہ کو نہیں پڑھتا پہ اسی طریقے نال خدا دے بندے دو چوٹی دے عالم اہل حدیث بیٹھ جاؤ دو چوٹی دے عالم دیو بندی بیٹھ جاؤ دو دو چوٹی دے عالم بریل بھی بیٹھ جاؤ تس کرسیاں تے میں سوالی بن کے اگے کھلو نا تک قرآن اور حدیث دے بچو نا بھی خاما کے علی مولا مولانا تارک جمیل صاحب نے کی کیا ادھی جماعت ادھے خلاف ہو گئی ہے جی بڑی لمی چھوڑی ہو دیتے نیٹ تی ہو دی اتنی توہین ہوئی یہ وہ من بندہ شریف ہے نہیں جو چیلنج کر دین دا تے کی کر دے ویسے مولانا تارک جمیل نے چیلنج کرنا شاہی دے سی انہا کیا حضرت علی نہیں کہنا چاہیے مولا علی کہنا چاہیے کیونکہ حضرت تو اور بھی بڑے ہیں اچھا کسے شیعہ نے اتھے غدیر تیاک ہے بے علی مولا نہیں جو کسے سوابی آک ہے نہیں جو کہیں آکھ ہے رسول خدا سید علم بیہ سید علم بیہ حضور اپنی مرضی ناڑ بول دیں وی ناڑ بول دیں تو وی آئی آئیو رسول بلک ما انزل علیکم ربک فائلم تفال فما بلکت رسالت واللہ ہو یاسموک من الناس ان اللہ علیہ دل قوم الکافرین اے میرا رسول ان پہنچا بڑی توجہ کرے آجے بڑی توجہ کرے کی پہنچا ما انزلا انزلا نہیں جڑا میں تیرے ناڑ اگے گل اشارہ ہے تُوڑی مثال دینی پہنے میں نو ہوں لال خان آدھا ہے بابا جی تھوڑا لمح پڑھو میں کہا خیر ہوئے اکھے جی زاکر جڑا ہے نا جی راہ چھے میں کہا بھی زاکر آکے دیرے تھے بھائے کہ چاہ پینڈ لگ پہنے من کی میں پتہ لگے گا زاکر آگیا ہے یہ ساکر جی میں ہوتے سامنے کھڑا جیسے میں گڑی ویکھی نا میں آنچہ کپڑا ہلا آن دا تُوڑی سمجھ جایا ہے بھئی زاکر آگیا ہے لال خان تو کپڑا ہلایا ہے میں نے سمجھ آگیا ہے یہ زاکر آگیا ہے گل لال خان کوئی نہیں کیتی اشارہ کیتا ہے اشارہ انہوں کرید ہے جی دے ناڑا کے گل ہوئی ہے ناڑا ہلا ہلا بسم اللہ جی ہو جی ہو اگر گل ہے ہوئی ہوئے تتاں اشارے دی سمجھ آن دیئے یہ تھے ماہ انزلہ الہی کا میر رب جو تیرے رب نے ناظل تیرے تکیتا سی اوہ آج پہنچا سارا پنڈال اٹھ کے کھڑا ہو جائے ستر دی قیمت نہیں یو دیوگے میں محبت سمجھ کہ قبول کر لانگا من وعدہ حولہ شریق دی قسم علی دی ولادہ فیصلہ میراج علی راتی فینل ہو گئے آئی خمہ غدیر تے تے صرف جبریل اشارہ کی تا ہے پرائے گاردی لڑکیں پرائے گاردہ لڑکا مالی صاحب خطبہ پڑھ دینے تے پیو اپنی تی پرائے لڑکے دینار گھڑی باہ دیندہ ہے تے خطبہ کون پڑھ دا ہے ہاں جی بولے مالی ہاں جی بسم اللہ ہاں جی کون خطبہ پڑھ دا ہے مالی کوئی تھانے آ لیا نہیں اتراز نان کے ہاں کڑی دیاں داد کے ہاں پے کے ہاں پرامان مامے ہاں چاچے ہاں اچھا یونین کاؤنسل عدالت خطبہ کیاں پڑھے ہیں جی قیامت آئے دین اللہ دے رسول مالوی نے بلا لیا با مالوی مسئلہ تے غیرت دا آئی توں کی کیتا ہے اگر یا رسول اللہ میں خطبہ پڑھ کے تے غیرت انہوں شریعت بنا دیتا اسے پیغمبر پوچھے گا جس گلدہ خطبہ توں پڑھے آ اوہ غیرت تو شریعت بن گئی سوہ لقش و علیدی ولادہ خطبہ میں پڑھے آ تم بیسا کر دا نہیں ایک باری سینے جو بولو تے سارے بولو ہائے داری کہیں خطبہ پڑھے ہیں علی اللہ السلام سید ولمبیاء مولا علی اے اللہ علی روند کی کوئی کھو نہیں سکتا سورج تو روشنی کھولو بولو نا ممکن اچھا رات تو انیرا کھولو مشکل نا ممکن خدا دیا بندیا جیڑے کم مطلع دینے وہ انسان کھو کھو سکتا اپنی موت روک لو جیڑے اللہ دے کامنے وہ اللہ دے کامنے علی ولی اللہ اچھا آپ نہیں پڑھیا ستھ و نبی پڑھوائے سبحان تو جیسے عزور گیا ہے مدینہ غزیر تو تے حارس بن نومان نفاری ہاں بھے او لگایا تے او سا کیا کیا بھئی اے غزیر تے کی کیتا جے جا جا او میں او لفظ آخ نہیں سکتا نا میرے تو آکھیں نہیں نا جاندے بھئی اے کی کیتا جے اے غزیر تے فرمایا اچھو اللہ دا حکم آئی میں چون سال جو کیتا ہے میں اپنی خیش نہیں کیتی میں اللہ دا حکم کیتا وما ینتگو ان الحوا انہو وائلہ وائن یوہا کہ میں اپنی خیش نال نہیں میری خیش ہی کوئی نہیں جو اللہ دا حکم اللہ کیا 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 ہے اللہ کیا کیا ہے کہ میرے بعد قیامت تا قلی ہر مومن تے مومنہ دا سردار بسم اللہ نازل ہویا تے رسول دے سامنے برباد ہو گیا سنت شیجری مستحب بے نا او دے انکار سے عذاب نہیں ہوں دا عذاب واجب دے انکار سے ہوں دا ہے نارا حدری شاہ جی جملہ بڑا وزنی آ شاہ رہی آ گئے لے دوبارہ جملہ تے مومنہ دا ہے نارا حدری دوبارہ فرمائے شاہ رہی باہن دے شاہ رہاں پڑھنا ہے اونا اونا تے آئی جیس پڑھنا ہوئے او سامنہ تے ہوں دے مستحب دے انکار تے عذاب ہے نہیں ہوں مستحب دے انکار تے عذاب ہے تے عذاب نازل کر رہا ہے اللہ یا اکھو اللہ عادل نہیں تے یا علی ان ولی اللہ نہ مستحب نہ سمجھو مجھے نارا حیلی آنی کیا ٹھیک ہو خیرے بس دتا میمبر کاندے ہیں اتنا ماریہ مسلمانہ علی دیا دیا وہ جری ورائدہ اعلان ہوئے میں ہمیں نا سوا تے پڑی ہے انہیں بیمار ہیں اے کوئی افتیل ہی نا ایک ایک مجلس میں شروع کیتی ہے سے محسوس نہ کریا جائے اگر کوئی آواز کمی ہوئی تا بیمار بندہ ہو جاندہ ہے دین رات دویں چل دیں نا صحت بھی چل دیں بیماری بھی چل دیں اتنا ماریہ مسلمانہ علی دیا دیا کہ جسے شام جو اجڑ کے مدینے آئین ہے تو بیوی فضہ قسمہ چاچا کے مدینے دیا اور تنا دیا آئی من جاؤ اے ہو سہی نا پہچان دا وارث زمانہ فرمان دین میرا سلام ہوئے ہونا اس مدلیاں پلیاں تے جنہ دے ہر موسم دی شدت اور حدت تو چہرے ہیں دے رنگ تفضیل ہاں 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 یہ کسے نبی دے پتر نہیں روزے جو اے علی دیا جڑا بندہ شیعہ اے ہو دے موچ جو ہائے نہ نکلی میں دکھ لگے گا میں قرآن تے ہتھ رکھ کے لفظ رکھنو تے یارا مسلمانہ علی دیا پتران تھوڑا مارے آئے علی دیا علی دیا پتران مارے آئے ستے لوگانوں سفر کرنا پہ ہے کوئی کوفے چو آیا کوئی شام چو آیا کوئی بسرے چو آیا کوئی رہے چو گیا کوئی کتھو آیا کوئی مصر چو کوئی یمن چو کوئی ایتھوپیہ چو یعنی کہ دورو دورو لوگان بل آیا گیا تے لوگان سفر کرنا پہ ہے جڑا بندہ موالی ہی ہوئی جملہ نہیں سمجھے گا تے میں منتی آدمی میں دکھ لگے گا علی دیا پتران مارن واسطے بنیاں انٹرنا پہ ہے علی دیا دیاں دیاں مارن واسطے کس انٹرنا نہیں پہ ہے جی جے دروازے اپنے گھرے گا بسم اللہ پہ رانا علی دیاں پتران مارن واسطے بنیاں انٹرنا پہ ہے نہ بھی علی دیا دیاں مارن واسطے کس انٹرنا نہیں پہ ہے جی جے دروازے اپنے گزریان ہے وہ ہر وڑے سنیشیاں ہر وڑے فرقہ ہر وڑے فرقہ اللہ قرآن کے两者 آئے مظلوم دے نال ہو جاؤ اتنا تے من لہو بھی حال محمد مظلوم نے کیا علی بھی اندھی ہیں نبی بھی اندھی ہیں نہیں بندے بھیل پترا راڑ کر دے نہیں کدھی کسی دھی ہیں رسول دیا تھا تے رسول دیا تھا مدینہ پہنچے تو جناب سجاد اور جناب باکر علیہ السلام نے مدینہ تو بہر ایک خیمہ لائے کیا لائے خیمہ لائے جڑیاں شام دے را جو بچ گئے ہیں ایک سو وی جو بارہ بچیاں باقی کھا گئی شام کھا گئی کبریں کبران تے کبریں کبران مضمون دا کچھ حصہ میں چھوڑ رہے ہیں بشیر منادی کی تھی میں سید آ گیا ہے بشیر دی منادی سن کے چار ہستیاں مدینہ چو بہر آئے ہیں جناب ام سلمہ اکثر نہیں لوگ جان دے حرم رسول ہے تے واقعہ کربلاچ رسول نہیں ہیں بیمیاں چو صرف ہی زندہ سن اور انہاں نے حسن حسین نو نانی آڑا پیار دیتا سن کیونکہ جناب ختیجہ تو وفات پا گیا سن او جناب ختیجہ رہا پیار جیڑا ہے نا او جناب ام سلمہ ضعیف سن مگر زندہ سن پیڑی مصدور بولو کون دوسری مصدور امال بنین سلام اللہ علیہ حضرت عباس دی والد تے تیسری دو اڈیٹا نکل جانیں گی ہیں تیسری مصدور ست سال دی بڑڑی اور سنیم دیاری ترہ مصدورہ ہوئے ہیں چوتھے سرکار محمد حنفیہ علی علیہ السلام دے بیٹے جیڑے مکہ چو پھر واپس امام حسین نے مدینے بیئی دیتا بگھار مرد کوئی نہیں لہذا تو واپس اگے اگے محمد حنفیہ پچھے مصدور اندر نقشہ دیو تو میں وین کرا یہ جمیں خیمہ ہیں یہ خیمہ لگا ہے اس خیمے جو بیٹھی ہیں نہیں جڑھی ہیں شام دی را چو بچ کے نیاں جمیں امی مر پا کے انجے جناب سجاد تے جناب واکر مدینے دے مالک مدینے دی مٹی تے بیٹھے ایس پاسے ہو جناب امی سلمہ جناب امی البنین جناب فاطمہ سغرا سلام انہ اور جناب محمد حنفیہ دو گلنائی تے سمجھانا آ رہی ہے نا پھر میں وین کرنا کوشش کرانگا دعا کرے آج وین ہو جائے گا یا علی یا علی یا علی محمد حنفیہ نے جناب سجاد نو چاہ کے کھڑائے علی اکبر نو چاہ کے کھڑان آلے حضرت عباس نے اور جناب سجاد نو چاہ کے کھڑان آلے محمد حنفیہ محمد حنفیہ چاہ چاہ سجاد بطی محمد حنفیہ بردہ تے جناب سجاد چویس سال جس وقت نظر پہ ہی نہ اس طرح جناب سجاد تے محمد حنفیہ دیں تے انہیں اما ذرا رکھ جاؤ رستے چے کوئی آج نبی بیٹھ سکا چاہ چاہ میں اس نو اٹھا لاؤ وین جی ہو گیا تو ہو گیا نہ ہویا تو ماف کر دیا جی تو ساری زندگی توڑی خدمت کی تھی توڑی کمزوری بیماری سخت آئی لیکن بچ گیا اللہ نے بچا لیا آج سکا چاہ چاہ چویس سالان دے بدری یہ مخاطب کی میں نعیف میرا سلام رنے تو سی بھی ہو پر میرے مالا سجاد دیا ڈھائی نکل گئی میرا اللہ تیرے دین دی خاطر انج رولیا جو سکا چاہ چاہ نہیں پہ دو ویعت مت ہے تیرہ کے آن دین امیر المومنین دا پتر میرا بھی سلام بندے گال تھوڑے سمجھے جد نا کیا امیر المومنین دا پتر میرا بھی سلام جناب حنفیہ قریب آگئے کول بھائے کے آن دینے میں پھر سلام کرنا تو پھر جواب دے بڑی مدد دے بات کسے بندے میرے باب دا نا سنن لیا جہاں کھدوں لوگ علی دا نا سنن لیں گے مومن معلوم مون مین بھی جان نا میرے باب بین بھی جان نا من سا دے پر دن بھی جان دو آس کدھی بزرگان تکلیف نہیں تو میرے تو دھیر بڑ دائیں تیری داڑی سفر تھوڑا رستہ چھوڑ میں اس خیمے تک جان جڑا بندہ شیعہ شیعہ دے گھر جمع ماد جھولی چھوڑا سنن لگ او دے مو چھو آئے نہ نکلی میں سیدہ میں دخلے کے در جان جدن آکھ اٹھ میرے نال پردی دار جناب سجاد سجا حط با کر دے سر تر رکھ سجا کہاں دے نائلی بادشادہ پتر تُو وطن آلہ میں بے وطن تُو امیر پیودہ پتر میں غریب پیودہ میرا بہتر چوہی کو رہ گے میں نیری قسمیں میں بڑی مدد دے باد آج اپنی مرزی نال بیٹھ آئے 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 دو سا مرزی نال ہو گئے نہ کوئی مرزی نال باند دے دائی نہ کوئی کھلو محمد انفیادی آواز آئی دو خی معلوم ہونا گھر نہیں گھر دے سا زر نہیں زر دے سا تو منگدار نہیں میں دے دا رہا علی دیا پترانچو مدینے سرم میں باقی راک گئے ہوئے اسی ہر گلے چھ رہے دینے آ مگر پردے چھ رہے تو نہیں دینے میرے نال پردے دار سجاد دی آواز آئی میرے نال بھی ہن فی آن دن ہو سن مگر میرے نال پردے دارے جڑی کھلو ہوتی کا دینے دھا مار کے آن دن میں ہن تو گھرتا چاہ کے اندھے نالی باقشاہ دا پتر ایک وری میرے کیوں دی کانڈوے ہن فیاں کانڈوے کے اندھے نینج لگ دائے تیرے چھڑا مینہ لگوئے آواز آئی مارے نالے بدل دے رہے ان کانڈ نہیں بدلی علی دا لاز میں والان دا پردہ بنائینا پردے دار نو اکھو لنگ جا اس ویلے جناب سغرا چاچے دا دامن نپیا نپ کے آن دیئے چاچا کجنایا چاچا ہو سکتے یہ نالی بھو گلا ہور کر چاچا میں تیری کا سمج میں بلے بھلے دائے میں نے اندھ لگ دائے میرا سجاد ایریاواز میرے سجاد دینا حال ملجی آخری جملے آئیمہ سومہ برکہ پاکے گزری سجاد برداشت کر گئے نبا کر تو نہیں ہو رہی پیودیاں قدمہ تیسا رکھ کے آنڈا ہے بابا چنگی گا لائی شام اچھ مر جائی دو او ایک میری بھپی کولو برکہ پاکے لگی بہنی سیدانہ اللہ دا شکر ادا کر بھپی بھرکہ لب گئی میں سجاد و غریب آجیدیاں ترے بھپیاں ننگے سار قدیس بازار قدیس بازار آدیا ایجادر دیو میں زادے نبی بھی بھی آدیا 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 سید دوائی کوری کردیو میں آدیا میں نسید کولی کتاکے مر بھرکہ عزدانہ نے امام مظلوم اب آپ کے سامنے بہر ذکر المصائب سید زیغم عباس شاہ صاحب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے